پلاش وکرم اور راجیب بہت سالوں کے بعد ملے تھے کالج کے دوستوں کو پارٹی تو کرنی ہی تھی تو پلاش کے پرانے خالی پڑے مکان کی چھت پہ ہی سارا سامان لے کر بیٹھ گئے سالوں سے تفن پڑی کہانی باتیں اور کس سے سب ایک ایک کر کے واپس آ رہے تھے باتوں ہی باتوں میں اسی گھر کا ذکر ہوا جس کے چھت پر یہ لوگ بیٹھے تھے وکرم اور راجیب بار بار اس دن کی بات پوچھ رہے تھے جس کے بعد سے کالج میں بھی پلاش شاند رہتا تھا پلاش تھوڑی دیر چپ رہا اور اس کے بعد بولا اس دن میں کالج سے تھوڑا جلدی ہی لوٹا تھا تم دونوں ٹورنومنٹ کھیلنے دیلی گئے ہوئے تھے میرے تبید بھی ٹھیک نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ گھر جا کے آرام کرلوں گا گھر پہنچا تو دیکھا چاروں طرف پھیڑ لگی تھی اسی گھر میں نیچے والے مالے پر ورم آنکر ان کی بیوی اور ان کی بیٹی سنالی رہتے تھے مجھے گیٹ کے باہر سے ہی ورم آنٹی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی وہ رونے کی آواز تھے میں کبھی رہا نہیں سکتا میری ماں اور محلے کے اور لوگ میں کسی طرح چپ کر آنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہر آنکر ایک کونے میں سر پہ ہاتھ رکھے بیٹھے تھے اور کمرے میں پنکھے سے انٹی کی ساڑھی سے بند ہی سنالی کی لاش لڑکی ہوئی تھی میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا اس کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی ہم اسے کوئی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سنالی کبھی ایسا کرے گی کمرے میں ایک سوسائیڈ نوٹ بھی تھا جس سے پتا چلا کہ اسے کسی لڑکے سے پیار تھا جس کا اپنے کالیج کی کلاس میٹ سے افیر ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی جان دے دی اس سوسائیڈ نوٹ کی باتیں پڑھ پڑھ کے انکل انٹی نے اپنے آپ کو پار پار کوسا پولیس نے بھی جب اس کی لاش اتاری تو ساڑھی کو کھولا نہیں بلکہ وہیں اوپر سے کٹ دیا پولیس والے اس کی لاش کو اس ٹریچر پہ باندھ کے لی جا رہے تھے کہ اس ٹریچر دروازے سے لڑنے والا تھا تو میں نے سنالی کی لاش کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں اس کا سر دروازے سے لڑنا چاہے پولیس والوں نے وین میں اس کی لاش رکھی اور انتظار کرنے لگے کہ موقع واردات کی فوٹو وغیرہ سب کھنچائے تو اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جائے پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں کیوں کی میں وین کے پاس چلا گیا اور میری وہاں جاتے ہی جیسے آس پاس کا رونا دھونا چیگنا چلانا سب کچھ شاند ہو گیا اور سنالی جو لاش بن چکی تھی میں نے اور صرف میں نے اس کی ایک آواز سنی تم نے میرا صرف دروازے سے لڑنے سے بچایا تم نے میری مدد کی اب میں تمہاری مدد کروں گی ہمیشہ کے لیے میں تو انتس سیکنڈ میں ہی تھنڈا ہو گیا تھا جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بس سر پہ لیٹا تھا اور میری ماروئے چاہ رہی تھی شراد ہو جانے کے کچھ دن بعد ورمانگل اور آنٹی اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالی کر کے چلے گئے اور ہم لوگ بھی ایک دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے یہ گھر کئی بار قرائے پر دینے کی کوشش کی دیکھنے بہت لوگ آئے لیکن اس گھر میں آج تک کوئی نہیں ٹکا اور آج بھی اس گھٹی ہوئی ساری کا ٹکڑا مہیں سے لٹکا ہوا ہے پلاش راجیو اور وکرم کو یہ بات آئی رہا تھا کہ وکرم نے ہستے ہوئے کہا بھائی تو اتنی اچھی کہانیاں سناتا ہے فلموں میں ٹرائی کیوں نہیں کرتا تیری کہانیاں بڑی چبر جس چلیں گی یار رہی تھی بھرانا پرسوں سے بند پڑا دوازہ کھولا تو دوازہ میں پڑی نمی دواز گئی چپی ہے ٹڑا کمرے میں اندر جا کر موبائل کی روشنی میں بینہ اوپر دیکھے ہی پلاش بڑی خوشی سے بولا وہ دیکھو دیکھ رہے گی نہیں دھول بھری ساری کا وہ بندھا ہوا حصہ مکرم اور راجیب کے کھولے ہوئے موہ دیکھ کر خود پلاش بھی پڑھٹا اور دیکھا وہاں کوئی ساری کا ٹکڑا نہیں بدا تھا پلاش نے ان دونوں سے کہا ایک منٹ رکھو میں فیوز روم سے لائٹ سوچ آن کر کے آتا ہوں یہی پر ہے میں تو وہ دکھاؤں گا اتنا کہہ کے پلاش باہر نکل گیا کمرے سے فیوز روم میں پہنچ کے مین سوچ اس نے آن کیا پورے گھر میں ایک ایک کر کے ساری بندیاں چلی واپس اس کمرے میں دوڑتا ہوا آیا تو پلاش ایک دھم خوشی سے اچھل پڑا وہ ساری کا ٹکڑا وہاں ویسے کا ویسا ہی لگا ہوا تھا لیکن بکرم اور راجیب وہاں نہیں تھے اس نے کمرے میں ادھار ادھار دیتا دونوں کہیں نہیں دکھائی تھی تو وہ باہر نکل کے پلاش چلایا ارے کہاں مر گئے دونوں وکرم راجیب وہ واپس اندر کمرے میں خوش ہی رہا تھا کہ میٹر روم سے ایک آواز سنائی تھی اس پار پلاش نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا بٹا میرے گھر میں ہے مجھے سے مزاک ارے بچپن کے گیم بڑے ہونے پر اچھے نہیں لگتے یہ بولتے بولتے پلاش میٹر روم کی طرف جاہی رہا تھا تو زور سے مین سوچ آم کرنے کی آواز ہوئی اور ساری بدیاں بند ہو گئیں دونوں کا نام رجزیو دونوں کا نام جاہی روز بچپنے کیا ویلے ویلے ر جاہی روز موسیقا جیسے ہی اسے سمجھ آیا کہ یہاں کچھ کڑ بڑ ہے تو وہ ترنت وہاں سے واپس اوپر چھت کی اور بھاگا بھاگ کے جیسے ہی چھت پہ پہنچا تو دیکھا وکرم اور راجیب تو وہیں بیٹھے بات چیت کر رہے تھے پلاش ایک دم گصے میں ان سے بولا میں کب سے تم دونوں کو نیچے ڈھونڈ رہا ہوں اور تم دونوں مجھے وہیں چھوڑ کر کہ یہاں اوپر گھپے مار رہے ہو وکرم اور راجیب نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا اور پھر دونوں نے ایک ساتھ ہی پلاش کو دیکھا اور دیکھ کر وکرم نے کہا تو باگل تو نہیں ہو گیا ہے ہم لوگ تو یہی بیٹھے ہیں کب سے تو وہی اچانک نیچے گیا ہمیں لگا شاید بات روم کرنے گیا ہوگا تو اگر اوپر نہ آتا تو ہم نیچے ہی جانے والے تھے تجھے دیکھنے پلاش کا بارہ یہ سن کر ساتھویں آسمان پر چڑھ گیا تھا اس نے گصے میں کہا سالیم تم لوگوں کو مزاک لگ رہے او میں دکھاتا ہوں تم دو رکھوں اس کمرے کی سچائی چلو میرے ساتھ میں اتنا کہہ کے پلاش ان دونوں کو اپنے پیچھے پیچھے نیچے اسی کمرے کے پاس لے کر گیا چھت سے اترتے ہوئے اور پھر کوریڈور میں چلتے ہوئے چاروں اور اس گھر میں بس انہیں کے قدموں کی آواز گوجھ رہی تھی روم پہ پہنچ کر اس نے تروازے کو کھولا اور کہا وہ دیکھو وہ ساری کا ٹکڑا جس سے لٹک کے سونالی نے ابھی جان دی تھی اور اتنا کہہ کے پلاش پیچھے پلٹا اور دیکھا اس کے پیچھے وہاں کوئی نہیں تھا وہ سامنے واپس کھوما کمرے میں چیئر ٹھیک کوئی ساری کا ٹکڑا نہیں اور اس کے پیچھے دوست نہیں چھت کی اور دیکھا تو وہاں سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی چاروں اور غب اندھیرہ اور سنناٹہ آئی سنناٹہ پلاش چھت سے آتی ہوئی ہلکی روشنی کے سہاری چھت کی اور دوڑا دوڑتے دوڑتے چھت کے دروازے کے پاس پہنچا ہی تھا کی دروازہ بہت سون کی آواز کے ساتھ اس کے موہ پہ بند ہو گیا پلاش چھت کا دروازہ پاگلوں کی طرح کٹ کٹ آتا رہا لیکن کوئی پائدہ نہیں ہو رہا اسی پاگلپن کی بیچ اسے کچھ سنائے دیا پلاش جس سے اس کا دھیان ٹوٹا پلاش فکرم اور راجیل پلاش اسے پکار رہے تھے پلاش وہاں سے دوڑ کے اسی طرح بھاگا جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی اس وقت پلاش واپس اسی کمرے تک پہنچا جہاں سنالی نے آت مہاتیا کی تھی وہاں جا کر دیکھا تو کرسی واپس پانکے کے ہک کے نیچے تھی ہک پر ساڑی کا ٹکڑا بندھا ہوا تھا کرسی پر کسی کے بیروں کے نشان تھے اور پلے کمرے کی دیواروں پر لکھا تھا اور ایک آواز بہار بہار اس کے پائیں سے پائیں کان میں گونج رہی تھی میں نے منا کیا تھا میرے بارے میں کسی کو مت بتانا بلاش کے ٹھیک پیچھے کمرے کا دروازہ سوٹی آواز کے ساتھ بندھ ہو گیا بلاش کے پاس چاہ کر بھی کوئی راستہ نہیں تھا بھاگنے کا وہ چاروں اور دوڑا بھاگا لیکن نہ دروازہ کھولا نہ ہی کھڑکی باہر کھڑکی سے چھاکا تو راجیو اور وکرم نے دیکھا بلاش اسی حب پہ ایک ساڑی باندھ رہا ہے اور ہستہ ہستہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے تو بینہ آپ پاگل ہیں آ رہا ہوں بابا پانچ منٹ روٹا ایک ہلپ تو کرنے رہے ہیں میری اسے باندھنے میں اچھے سے ٹائپ باندھ ہوں گا تبھی تو چلدی تیرے پاس آونا راجیو اور وکرم سو سو سے کھڑکی پیٹے گئے کھڑکی پر ہوتی دھن دھن سنگی جیسے پلاش نین سے جھکا ہوں آنکھیں ملتا ہوا ادھار ادھار دیکھنے لگا اور پھر ہار کر آنکھیں میں پلاش خود ہی رو پڑا اور کھٹنوں پر بیٹھ کے روتے ہوئے بولا میں نہیں جانتا تھا تمہارے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا تمہارے دل میں کیا ہے میں تو ہمیشہ تمہیں اپنا دوست پانتا تھا تمہیں نے مجھے غلط سمجھا تھا میری گر پرٹ تھی جو آج میری بیوی ہے میری ایک بیٹی ہے ان دونوں کا کیا ہوگا اگر مجھے کچھ ہو گیا تھا مجھے ماہب کروں کچھ نہیں جانتا تھا تمہاری پیلک کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا سونالی پلاش سے پیار کر دی تھی لیکن کبھی کہہ نہیں پائی تھی پلاش اس کو صرف ایک اچھی دوست ہی مانتا تھا سونالی نے ہمیشہ رہائے دکھائیں ڈانسیں گے اور اپنے سارے ٹیلنج میں تو بہت اچھا گیا لیکن جب پیار میں ہار گئی تو جی نہیں پائی اور اس نے سیوسیڈ کر لیا کہتے ہیں پیار میں انسان کبھی کبھی اتنا خودگرس ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کے پیار سے ہی اس کے پیار کو سب سے زیادہ چوٹ لگ جاتی ہے پلاش کی دماغی حالت آج کی تاریخ میں سہی رہی ہیں جس گھر میں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا آج وہ اکیلا وہاں رہتا ہے پانگلوں کی طرف اور اس کمرے سے باہر نہیں نکلتا وہ گھڑا ریاج پلاش کا گھر ہے موسیقی موسیقی موسیقی